توہین آمیس قصے اور کہانیاں احرالبیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہو علیہ عزباللہ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ بیس سال کی ہیں ان کی شادی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وآمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں تو پھر علی سے کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حضورمان میں رہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے اہل سنت و الجماعت کے تاریخی مسادر سے سعی طریب مسادر سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ام کلسوم علیہ السلام کا نکاح ثابت ہے کیا ام کلسوم علیہ السلام ان کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپس میں نکاح ہوا شادی ہوئی تھی اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے ایک طبقہ یہ کہتا ہے بلکل حضرت عمر اور ام کلسوم کا نکاح ثابت ہے آپس میں شادی ہوئی اور ام کلسوم حضرت عمر کے نکاح میں رہی حضرت عمر کے انتقال کے بعد ام کلسوم کی شادی آگے دوسروں سے ہوئی جبکہ ایک طبقہ بلکل اس کا انکار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر اور ام کلسوم کا نکاح ثابت نہیں ہے ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ یہ کون ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی بہن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی سیدہ زہرہ علیہ السلام کی بیٹی اور امام علی علیہ السلام کی لخت جگر ہے ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام چونکہ یہ مسئلہ اختلاف والا ہے آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس حوالے سے ابحاظ ہوتی ہیں بحثیں کی جاتی ہیں مناظرے ہوتے ہیں کتابیں لکھی گئی ہیں آرٹیکلز لکھے گئے ہیں لہٰذا آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے اور اہل سنت والجماعت کی صحیح ترین کتابوں کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے کہ اس واقعے میں کس حد تک صحیح بات ہے حق کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے باطل کتنا ہے آیا یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے اقلا نقلا اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے ہرگز اس بات سے انکار نہیں ہے اور نہ کسی کو انکار ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ثابت ہو جائے لیکن فضیلت وہ میار ہے کہ جو درست روایات سے ثابت ہو جو قرآن مجید سے ثابت ہو محض ہم اپنے جذبات سے اگر کسی کے لیے فضیلت بنا لیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا جبکہ اختلافی مسئلہ ہو تو ایسے میں پھر شدت اور عنات کو چھوڑ دینا چاہیے اور حق بات کی طرف آنا چاہیے اس لیے میں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کروں گا کہ پروردگار مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے سنن نسائی اہل سنت والجماعت کے ان چھے سعی مسادر میں سے جنہیں صحائے ستہ کہا جاتا ہے سنن نسائی کے اندر وہ روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سیدہ زہرہ فاطمہ زہرہ علیہ السلام کا رشتہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں گزرگوں کو انکار کر دیا حضرت ابو بکر سے بھی انکار کر دیا اور حضرت عمر کے لیے بھی انکار کر دیا کہ میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں اپنی بیٹی کیوں حدیث کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے انہا صغیرت بے شک یہ بچی ہے صغیرہ چھوٹی ہے فَخَطَبْهَا عَلِيُن امام علی نے رشتہ طلب کیا فَزَوْوَ جَهَا مِنْهُ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کا نکا سیدہ زہرہ کے ساتھ کرا دیا شادی کرا دیا اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری سابزادی فاطمہ الزہرہ کا نکا حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں کرایا رضی اللہ عنہ اور وجہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما دی صغیرت کہ یہ بچی ہے چھوٹی ہے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد جو کہ چھوٹی ہو اس کا نکا بڑی عمر والے شخص کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اسی لیے ہمارے علماء نے یہ جواب دیا ہے تمام اہل سنت علماء نے کہ یہاں جو چھوٹی بچی کا نکا منع کیا ہے بوجود اس کے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکا کی اور وہ صغیرت اہل سنت کے قول کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ اس وقت چھوٹی تھی ورنہ میرا موقف اور دوسرے دیگر اکابرین کا موقف یہ ہے کہ نہیں وہ چھوٹی نہیں تھی ان کی عمر انیس اور پندرہ سال اور بعض نے بیس سال بیان کی ہے بہرحال علماء اہل سنت نے یہ جواب دیا ہے چونکہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی چھوٹی ہیں اور میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو یہ جواب دیا کہ اس کے نکا شادی تمہارے ساتھ نہیں کرا سکتا تمہاری عمر بڑی ہے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ ان کی عمر زیادہ تھی حضرت فاطمہ کے مقابلے میں علیہ السلام اب جس وقت یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ واقعہ یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا سیدہ زہرہ کا رشتہ طلب کرنے کا جو واقعہ ہے یہ کس سن کا واقعہ ہے اور حضرت فاطمہ علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی یہ معلوم ہونا ضروری ہے یہ معلوم ہونا ضروری ہے اس بارے میں دو موقف ہیں ایک اہل سنت کا اور ایک شیعہ کا کہ سیدہ زہرہ کی عمر اور ولادت کیا ہے ہمیں ولادت معلوم ہونی چاہیے تو پھر ہم یہ واقعہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت سیدہ زہرہ کی عمر کتنی تھی جب حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زہرہ کا رشتہ طلب کیا تو یہ وقت بدر کے بعد کا ہے بدر جب ہوا اس کے بعد ہی رشتہ طلب کیا اور بدر دو ہجری میں ہوا ہے تو اب اس دو ہجری کے بعد سیدہ زہرہ کی عمر کتنی تھی میں نے بتایا سیدہ زہرہ کی ولادت کے بارے میں اختلاف اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سیدہ زہرہ فاطمت زہرہ علیہ السلام کی ولادت وہ اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے ہوئی ہے اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا ہے آپ کا اعلان کیا ہے آپ کی عمر چالیس سال تھی اس کے بعد تیرہ سال تک آپ مکہ میں رہے اور پھر دس سال مدینہ میں تو جب اعلان نبوت کیا اس سے پانچ سال پہلے سیدہ زہرہ پیدا ہوئی تو دو ہجری کے بعد یہ اگر اس عرصے کو آپ شمار کریں تیرہ سال مکہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور پانچ سال اس سے پہلے کے تو اٹھارہ سال ہوئے اور دو سال بعد کے تو بیس اکیس سال کی عمر بنتی ہے سیدہ زہرہ علیہ السلام کی جب حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ ہم نے سیدہ زہرہ کا رشتہ طلب کیا تو اندازہ لگائیے کہ اہل سنت کے اسکول کے مطابق جو کہ اکیس سال عمر بنتی ہے سیدہ زہرہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے انہا صغیرتن میری بیٹی چھوٹی ہے شیعہ کا موقف یہ ہے کہ سیدہ زہرہ کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پانچ سال بعد پیدا ہوئی ہے تو دس سال کا فرق ہو گیا یعنی شیعہ کے مطابق اس وقت جب یہ رشتہ طلب کیا گیا ہوگا دس سال عمر بنتی ہے بارحال اہل سنت کے پول کے مطابق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اکیس سال کی عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے ہیں کہ یہ چھوٹی ہیں تو اب اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد کے بارے میں کیا بہتر بہتر فرماتے ہیں یعنی ان کے بارے میں کیا بہتر آپ کا خیال ہے اور امام علیہ وآلہ وسلم کا بلکل وہی نقطہ نظر ہوگا وہی خیال ہوگا وہی ایمان ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کے بارے میں فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے تو امام علیہ وآلہ وسلم بلا شک و شبہ وہی فرمائیں گے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کیونکہ امام علی کا ہر فیصلہ وہ سنت رسول کے مطابق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قول اور عمل کے مطابق ہوگا اب اہل سنت والجماعت اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ام کلسوم کا نکاح وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا ہے یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کے اندر موجود ہے است الغابہ فی معرفت السحابہ کے اندر ابن الاسیر الجزری نے لکھا ہے ابن سعد نے طبقات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور اسی طرح میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت بھی پیش کروں گا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلسوم علیہ السلام ان کا نکاح ثابت ہے ان کی دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے دو ہزار آٹھ سو اکاسی تو اس روایت سے استضلال کرتے ہوئے ہمارے ہاں بعض طبقات کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ام کلسوم کا نکاح وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو چکا تھا اس روایت کا جواب میں آگے دوں گا آپ سے لیکن یہ ان کا استضلال ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا اب دوسرا موقف میں آپ کے سامنے پیش کرتا اور میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ ام کلسوم اس وقت بچی تھی چھوٹی تھی اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرہ علیہ السلام کی شادی اور نکاح حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے لیے منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہے تو بلکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زہرہ کی بیٹی ہیں امام علی کی لخت جگر ہیں ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پسند فرمائیں گے کہ وہ چھوٹی ہے اور ان کا نکاح بڑے کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور یہ بات اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں موجود ہے میں آپ کو انشاءاللہ حوالہ دوں گا کہ امِ کلسوم اس وقت بچی تھی اور یہ بات پوری طور پر بیان نہیں کی جاتا بہت خوشی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے اگر اس واقعے کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور انہی الفاظ کے اندر بیان کر دیا جن لبزوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے تو میں کہتا ہوں کوئی شریف و نص شخص وہ اس کو گوارہ نہیں کر سکتا اور کوئی شخص بھی اپنی اولاد کیلئے گوارہ نہیں کرے گا کہ جس طرح یہ نکاح ہوا ہے یا ثابت ہے سیر اعلام النبلہ کے اندر جل پانچ صفحہ دو سو ننانوے کے اوپر امِ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے ان کے حالات زندگی زہبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہتے ہیں بنت علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن حاشم یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہیں علیہ السلام و علیہ السلام شقیقت الحسن والحسین سیدنا حسن حسین علیہ السلام کی سگی بہن ہے ان کی حقیقی بہن ہے مارے اردو میں سگی کہا جاتا ہے ولدت فی حدود سنت ست من الحجرہ چھٹے سال حجرت کے چھٹے سال پیدا ہوئی ورآت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم تر بی عنہ شیئر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا لیکن اہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کیا زہبی نے چھ سال حجری کا بیان کیا لیکن دیگر اہل السنت معرخین نے اور اسماع الرجال کے مسننفین نے انہوں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے پیدا ہوئی ہیں یہ زہبی نے صرف لکھا ہے کہ حجرت کے چھٹے سال پیدا ہوئی ہیں بارحال اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ چھوٹی ہیں بچی ہیں خطبہا عمر بن الخطاب وحی صغیرت خود لکھ دیا زہبی نے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو ان کا نکاح طلب کیا وحی صغیرت اور یہ چھوٹی تھی یہ بچی تھی فقیل له ما توریدو علیہ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں اتنی بچی سے آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بچی ہیں قالا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاقول میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کل سبب و نسب منقطعن یوم القیامت الا سبب و نسب کہ ہر سبب و نسب ہر طرح کا مرتبہ اور مقام اور نسب وہ منقطع ہو جائے گا قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا سوائے میرے سبب اور نسب میرے تعلق اور نسب اور یہ بیحقی کے حوالے سے انہوں نے اس کو ذکر کیا لیکن بخاری کی ایک روایت ہے اور اہل سنت کے اس پر عمل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرہ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کے کوئی کام نہیں آؤں گا دو روایتیں موجود ہیں یہ بخاری کی روایت نہیں ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کسی کو کام نہیں آؤں گا ہر شخص کو اس کا عمل کام آئے گا تو یہ دو روایتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں بارحال عبداللہ بن زید بن اسلام نے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے یہ روایت نقل کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تزوجہا ان سے شادی کی فأسدقہا اربعین آلفن اور ان کا مہر چالیس ہزار دینار یا درہم انہوں نے رکھا ابو عمر بن عبدالبر نے یعنی صاحب استعاب کے حوالے سے زہبی کہتے ہیں حضرت عمر نے سیدنا علی علیہ السلام سے کہا زوجنیہا ابا حسن اے ابو حسن اے علی ان کا نکاح مجھ سے کرا دو فإنی ارصد من کرامتها مالا يرصد احد میں ان کی وہ عزت کروں گا کہ جو کوئی اور نہیں کرتا قالا فأنا عبعفوها علیک تو حضرت علی نے کہا امام علی نے کہا کہ میں اپنی بچی کو آپ کے پاس بھیج دوں گا فإن رضیت ہا اگر وہ خوش ہوئیں انہوں نے پسند کیا وہ راضی ہوئیں فقد زوجتو کہا تو میں نکاح کرا دوں گا یعتلو بسغرہا امام علی سیدہ ام کلسوم علیہ السلام کی صغرپنی کا کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی بچی ہے یعتلو وہ عذر ظاہر کر رہے تھے ان کے چھوٹے ہونے کا کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں ابھی چھوٹی ہیں لیکن آپ کے پاس بھیج دوں گا آپ دیکھئے اگر یعنی بچی ہے یا نہیں ہے معلوم آپ کر لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے یعتلو بسغرہا پھر میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے پاس وخالد باستانی الہ شیخ حسوین آپ نے ایک بوڑے کے پاس مجھے بھیجا ایک برے بوڑے کے پاس خالد یابونیہ انہو زوجی کی اے میری پیاری بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے روا نحوہا ابن عیعنہ عمر بن دینار عن محمد بن علی مرسلن اسے ابن عیعنہ نے عمر بن دینار سے انہوں نے محمد بن علی سے مرسلن روایت کیا زہری نے نقل کیا اور دیگر نے اور انہوں نے کہا کہ ان کا پھر بیٹا ہوا عمر سے جس کا نام زید رکھا گیا وَقِيلَ وَلَدَتْ لَهُ رُقَيَّةِ ایک رُقَيَّةِ بیٹھی بھی ان سے پیدا ہوئی اچھا پھر جب حضرت عمر فوت ہوئے تو ان کا نکاح عن ابن جعفر سے کیا گیا اور اسی طرح پھر اس کے بعد ان کا نکاح ہو گیا اچھا تو یہ ہے جناب سیر آلام النبلاء سے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ سیر آلام النبلاء سے معلوم یہ ہوا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ وہ بچی تھی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام علی علی علیہ السلام نے ان کے اسی صغرپنے کو ظاہر کیا کہ ابھی بچی ہیں لیکن حضرت عمر نے جب اسرار کیا تو امام علی نے بھیج دیا اور پھر حضرت عمر نے جو آگے کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اسی طرح عصد الغابہ فی معرفت السحابہ کے اندر یہ موجود ہے عصد الغابہ فی معرفت السحابہ سیدہ ام کلسوم دختر علی بن عبی طالب یہ اردو ہے میں اس کا سکین بھی آپ کے سامنے لگا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ام کلسوم دختر علی بن عبی طالب جناب فاطمت الزہرہ علیہ السلام کی بیٹی تھی وہ ان کی والدہ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاظ سے پہلے پیدا ہوئے کون ام کلسوم تو اس عطبہ بار سے تو بہت چھوٹی بنتی ہیں دو سال حضرت ابو وقر کے زمانہ خلافت آپ لگا لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاظ سے تین سال یہ ہوئے اور پھر آگے حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں کم سے کم ہم اگر درمیانی مدد لگا لیتے ہیں ان کے پورے عرصے میں تو سات سال عمر بنتی ہے سات سال عمر تو سات سال عمر بنتی ہے اور سات سال اگر ہم دس سال اور بھی لگا لیتے ہیں گیارہ سال تب بھی بارہ تیرہ سال یہ نہیں بنتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے بیس سال میں اپنی بیٹی کو منع کیا بیس سال میں تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہوتے تو کیا یہ رشتہ ہوتا کیا یہ رشتہ ہو سکتا تھا گیارہ سال کی بچی کہ آپ خود سوچئے گا اور وہ میں نے آپ کو حوالہ سنے نسائی سے دیا ہے حضرت عمر نے حضرت علی سے ان کا رشتہ مانگا حضرت علی نے کہا امیر المومین وہ تو ابھی کم عمر ہے وہ تو ابھی بچی ہیں حضرت عمر نے کہا اے ابو الحسن آپ اسے بیعہ دیں مجھے اس سے ایسی کرامت کی توقع ہے جو اور کسی کو نہیں ہو سکتی تو حضرت علی نے کہا اچھا میں اسے آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں اگر آپ نے اسے رازی کر لیا تو مجھے کوئی عذر نہ ہوگا آپ رازی کر لیں بچی کو یہ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا عبدالشکور مولانا محمد عبدالشکور فاروقی لکنوی دیوبندی عالم ہے کسی شیعہ کا میں حوالہ آپ کے سامنے نہیں دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو شیعہ کی باتیں ہیں تو امام علی نے کہا اگر آپ نے رازی کر لی وہ بچی ہیں لیکن آپ نے اگر اسے رازی کر لیا تو پھر بات ہے تو چنانچہ حضرت علی نے انہیں حضرت عمر کے پاس یہ کہ کر بھیجا کہ یہ چادر لے جاؤ اور انہیں دے آؤ چادر دے دینا چنانچہ امم کلسوم نے حضرت عمر کو کہا کہ میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں خلیفہ نے کہا مجھے یہ چادر پسند ہے اللہ تجھ سے رازی ہو اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں امم کلسوم کے بارے میں میں ان کو یعنی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنا چاہتا اگر آپ خود اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا مثلا جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو پھر امام علی علی علیہ السلام وہ ام کلسوم کے پاس آئے اس سے پہلے امام حسن حسین نے علیہ السلام انہوں نے ام کلسوم سے کہا تھا اپنی بہن سے کہ آپ اے ہماری بہن تو خاندان نبوت میں اس ماہ کی بیٹی ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا لقب دیا تھا بخدا اگر ابا جان کا بس چلا تو وہ تجھے کسی بوسیدہ رسی پر کسی کے ساتھ بیعہ دیں گے کسی بوڑے کے ساتھ کر دیں گے لیکن اگر تیری خواہش ہو کہ تجھے کافی مال ملے تو ایسا ضرور ہوگا پیسوں کے بارے میں مال کے بارے بتایا اب یہ بھائے وہی بیٹے تھے کہ حضرت علیہ ایک عصا کے سہارے وہاں آگئے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ کے بیٹو میں تمہاری قدر مندلت سے پوری طرح واقف ہوں اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں سے محبت فرماتے تھے اس لئے میں بھی تمہیں اپنی باقی اولاد سے بہتر جانتا ہوں سابزادوں نے سن کر کہا کہ آپ نے درست فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں سابزادی کے طرف رخ کر کے فرمایا اے میری بیٹی اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں تو یہ اختیار میرے سپڑ کر دے انہوں نے کہا بجان میرا جی بھی انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے جنہیں اور خواتین پسند کرتی ہیں اور میں بھی مال و دنیا سے وہ اشیاء حاصل کرنا چاہتی ہوں جو دوسری عورتیں حاصل کرنا چاہتی ہیں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہی رہے حضرت علی نے فرمایا بیٹی یہ تیری اپنی رائے نہیں بلکہ یہ ان دو اشخاص کی رائے ہے اگر تُو میری بات نہیں مانے گی تو میں ان دونوں سے کبھی نہیں بولوں گا اور یہ کہہ کر اٹھ کر چل دیے یہ ہے جناب ابن عصیر الجزری نے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دیکھیں کتنی خطرناک باتیں ہیں یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے وہ گھرانہ جو احل البعید ہے جن سے ہر طرح سے مال اور دنیا کی محبت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دور کر دیا ان کا تسکیہ اور تحارت کی ہے بنس قرآن ان کے بارے میں یہ چیزیں منصوب کی گئی ہیں کہ یہ مال کو چاہنے والے ہیں یہ دنیا کو طلب کرنے والے ہیں یہ کس طرح کی بات ہیں یہ کس طرح کی روایتیں ہیں اور یہ آرسنت کی کتاب سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور پھر یہ بات امام حسن و حسین بیان کریں اور پھر آگے امام علی فرمائیں کہ نہیں یہ باتیں تمہیں حسن و حسین نے بتائیں ہیں اور میں ان سے کبھی بھی نہیں بولوں گا میں ان سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا تو یہ یہ واقعہ ہے اب واقعہ سنیے آگے اس میں پھر میں تفسرہ کرتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اسی طرح الاسعابہ کے اندر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ام کلسوم علیہ السلام کے حالات کے اندر لکھا ہے ام کلسوم بنت علی ابن حجر کا حوالہ میں دے رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے ابو عمر کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے قبل پیدا ہوئے ابن عبدالبر اندلیسی کے حوالے سے کہا ہے آگے لکھتے ہیں مجھ سے صوفیان نے بحوالہ محمد بن علی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی کی طرف ان کی بیٹی ام کلسوم کے لیے پیغام بھیجا انہوں نے ان کی کم عمری کا ذکر کیا وہی واقعہ ہے حضرت علی نے کہا کہ بچی ہیں ان سے کہا گیا انہوں نے آپ کو لوٹا دیا ہے دوبارہ ان کی طرف جاؤ انکار کر دیا انہوں نے دوبارہ بھیجا ان سے حضرت علی نے فرمایا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے اگر وہ راضی ہو گئی تو آپ کی بیوی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ حضرت علی نے کہا نہیں وہ تو آپ کے شوہر ہیں بھائی حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر وہ راضی ہو گئی تو میں شادی کراؤں گا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ام کلسوم تو راضی نہیں ہی آگے انہوں نے برائی کی ہیں تو اس میں یہ کہا ہے کہ وہ راضی ہوئی ہیں یہ واقعہ بہت بہت مجمل اور اس کے اندر بہت جھول ہے بہت جھول ہے اس کے اندر اور توہین بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توہین بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک اجنبیہ کی جو کہ غلام اور باندی بھی نہیں ہے فقہاں نے لکھا ہے کہ غلام اور باندی کا آپ سطر دیکھ سکتے ہیں لیکن علیہ عزباللہ ایک سید زادی بنت رسول بنت زہراء علیہ السلام پرشیہ حاشمیہ جو اس وقت کی افضل خاتون ہیں ان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے اور پھر حضرت عمر کیا اس طرح کر سکتے ہیں یہ تو روایت بنانے والے نے حضرت عمر کی بھی توہین کی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا آدھا سچ بیان کرتے ہیں آدھی بات بیان کرتے ہیں پوری بات کو یہ آپ کے سامنے نقل نہیں کرتے اس لئے تحقیق کریں ہوش سے کام لیں کہ اس میں حضرت عمر کی بھی توہین ہے اور اہل البید علیہ السلام کی بھی توہین ہے جس نبی یہ واقعہ گھڑا ہے اس نے ان دونوں زباعت قدسیہ کی توہین کی ہے احل البیت کی بھی اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کی ام کلسوم کی یہ نکاح کا واقعہ یہ کس طرح کہانی گڑی گئی ہے اور کہانی گڑنے والا کون ہے اس کا میں آپ کو بتاؤں گا اچھا آگے جا کر انہوں نے اچھا ایک یہ بات انہوں نے بھی لکھی ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو ان کے باس یعنی ام کلسوم کے پاس ان کے بھائی حسن حسین آئے اور ان سے کہا یعنی وہی بات کہی کہ جو ابن الاسیر نے لکھی تھی کہ میرے والد تو ہمارے والد تو وہ آپ کو کسی بڑے کے حوالے کر دیں گے اور پھر ان کو کہا کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو مال چاہتی ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے اس کے بعد حضرت علی آیا انہوں نے حمد و سنا کی اور انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹی اللہ تعالی نے تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنا معاملہ میرے سپرد کر دو انہوں نے کہا ابا جان مجھے بھی دوسری عورتوں کی طرح نکاح کرنے کی رغبت ہے آپ نے فرمایا یہ ان دونوں کی کارستانی ہے کہ تمہیں سمجھا دیا ہے ٹھیک ہے اچھا الاستحاب فی معرفت الاسحاب کے اندر ابن عبدالبر الادلسی نے لکھا ہے ام کلسوم بنت علی ابن عبی طالب ام کلسوم بنت علی ولدت قبل وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال سے قبل پیدا ہوئیں ان کی والدہ فاتمت زہرہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے خطبہ عمر بن الخطاب الہ علی بن نبی طالب حضرت عمر نے ان کا رشتہ امام علی کی جانب بھیجا فقالالہو انہا صغیرتن حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بچی ہیں فقالالہو عمر زوجنیہا یا اب الحسن وہی واقعہ ہے جو میں آپ کو زہبی کے سیار علام النبلہ سے بیان کر چکا ہوں فقالالہو علی امام علی نے ان سے کہا انا ابعسوہا الیکا فان رضیتہا فقد زوجتو کہا اگر وہ راضی ہو گئی میں آپ کے پاس بھیجوں گا اگر وہ راضی ہو گئی تو میں پھر شادی کرا دوں گا اچھا یہ پورا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں آگے میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں جوڑے نے کہا آپ نے مجھے ایک گوڑے شیخ کے پاس بھیجا اسی طرح طبقات ابن سعید کے اندر جل آٹھ کے اندر حصہ ہشتم میں ابن سعید نے لکھا ہے ام کلسوم ان کے حالات زندگی کے اندر بیان کیا ہے یہ سارا واقعہ انہوں نے نکل کیا اور یہ بات لکھتے ہیں کہ جب امام علی نے یہ کہا تھا کہ یہ بچی ہے تو حضرت عمر نے اس کیو پر انکار کی حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بات یہ نہیں ہے وہ بچی نہیں ہے بلکہ کوئی اور بات ہے تو پھر حضرت علی نے ام کلسوم کو حکم دیا کہ نہا دو کر بن سبر کر تیار ہو جاؤ اور یہ تیشدہ چادر امیر الممینین کے پاس لے جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے والد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چادر پسند ہو تو لے لیجیے اور اگر نہ پسند ہو تو واپس فرما دیجئے ان تمام روایات کو سامنے رکھا جاؤ تو مجھے بتائیے کیا کسی معاشرے کے اندر کوئی شخص اپنی بیٹی کو کسی کے پاس اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ جا کی دیکھ لے یہ کیا توہینیں احل البیت علیہ مسلام کی کس درجہ توہین کی گئی احل البیت کی ان کی بیٹیوں کے اس طرح کی قصے بیان کی علیہ عزباللہ استغفراللہ العظیم اور ابن الجوزی نے تذکرت الخواز کے اندر ایک بات لکھی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ابن الجوزی لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے پنڈلی کھولنے کا واقعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ کس طرح گوارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی لونڈی بھی ہوتی تو حضرت عمر اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے یہ تو تم نے حضرت عمر کی توہین کر دی ہے بھائی کہ حضرت عمر معاذ اللہ وہ اس طرح کرتے ہیں تو ابن الجوزی نے بھی اس کو رد کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں بنتا ہے تو یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ احل البیت علیہ مسلام کی شان کو گھٹانے کے لیے اور میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ بخاری کی روایت احل السنت نے پیش کی ہے اس کا جواب میں آپ کو دیتا چلوں کہ بخاری کی جو یہ روایت ہے دو ہزار آٹھ سو اکیاسی ہے اس کی سند میں ابن شہاب زہری ہے ابن شہاب زہری وہ احل البیت کے حوالے سے وہ غیر مقبول ہے اس کی بجا میں بیان کر چکا ہوں کہ یزید کی فوج میں پولیس میں یہ افسر تھا اور اس کو اسمہ اور رجال کے علماء نے لکھا ہے اور اسی طرح جتنی بھی روایت ہے احل البیت کے حوالے سے جو شہاب زہری بخاری میں روایت کرتا ہے وہ ناقابل قبول ہے کیونکہ اس میں احل البیت کی توہین کے حوالے سے ابن شہاب زہری کا رویہ ہے ابن شہاب زہری کے آگے پوری زندگی وہ عبد الملک بن مروان کے ساتھ گزری یزید کے ساتھ گزری اور جو عموی حکمران ہیں ان کی پولیس کا آدمی تھا ان کا خاص آدمی ہے تو کس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ شہاب زہری وہ احل البیت کے فضائل میں گفتگو کرے گا لہذا یہ بخاری کی روایت کا میں نے آپ کو جواب دے دیا اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے کی تمام تفصیلات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں احل البیت کی توہین ہے صحابہ کی توہین ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ درست نہیں ہے یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے یہ شادی اور یہ نکاح ثابت نہیں ہے اور سب سے بڑی علت جو میں نے آپ کو بیان کی وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر عمر کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی کے نکاح کو منع کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں اسی طرح امام علی علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو کوئی نکاح نہیں ہے کسی طرح سے بھی یہ روایت ثابت نہیں ہے لیکن اس کو بعد میں اموی لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو احل البیت کی توہین کرتے ہیں سارے قصے کہانیاں گڑے ہیں سارے قصے کہانیاں علیہ عزباللہ اس طرح کی توہین آمیز قصے اور کہانیاں احل البیت کے بارے میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے ساتھ شادی ہو علیہ عزباللہ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی جو کہ بیس سال کی ہیں ان کی شادی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں کی اور فرمایا کہ یہ چھوٹی ہیں تو پھر علی سے کس طرح گوارہ کیا جا سکتا ہے کہ علی کہیں کہ چھوٹی ہے اور پھر کوئی اس کے ساتھ شادی کرنے استغفراللہ العزیم علیہ عزباللہ تو یہ اس حوالے سے میں نے اہل سنت کی کتابوں سے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دی سیر اعلام النبلہ الزہبی سے ابن اسیر الجزری کے است الغابہ سے ابن حجر اسقلانی کے الاسعابہ فی تمییز صحابہ سے اور اسی طرح الاسطعاب فی معرفت الاسحاب ابن عبدالبر العدلی سے یہاں سے میں نے آپ کو یہ سارے حوالے پیش کر دی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور احل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور اصحاب باوفا کی صیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ